آگے بڑھتے ہیں کچھ دیگر خبریں بولیٹن کا حصہ بانا ہے آپ کو بتائیں پاکستان کو آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی اریجمنٹ کے تحت آخری قصد ملنے کا قوی امکان آئی ایم ایف ڈیریکٹر کمیونکیشن جولی کوزک کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس روہ ماہ کے آخر میں متوقع ہے واشنگٹن دے پریس بریفنگ میں ڈیریکٹر کمیونکیشن آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول محایدہ انیس مارچ کو ہوا تھا جولی کوزک کے مطابق پاکستان کو سٹینڈ بائی اریجمنٹ کے تحت معمولی طور پر تین ارب ڈالر کے ادائیگی ہوگی اس میں سے ایک اشاریہ نو ارب ڈالر پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں وزیر اعظم نے ملکی ترقی کے لیے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کو ناگزیر قرار دے دیا ساتھ ہی خبردار بھی کیا کہ نئے پروگرام کی شرائط آسان نہیں ہوں گی کامینا اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے ججز کو مشکوق خط ملنے کی تحقیقات کا بھی اعلان کیا مولے حکومت نے تو انکوری کمیشن بنا کر ذمہ داری پوری کر دی تھی اب سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس لے لیا ہے خطوط گئے ہیں ججز کو مشکوق پاود کے حوالے سے جو ساری باتیں سامنے نہیں ہیں ہمیں اس کو پر پورک گاری کا مزارہ کرنا چاہیے اور کسی قسم کی سیاست ہمیں نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے اس معاملے کی تحقیق کرائیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سپریم کورٹ کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس کی روشنی میں انکوری کمیشن ہم نے بنایا اور پھر سپریم کورٹ میں سو موٹر اس کے پر ٹیک اپ کر لیا ہے بال از نامدر کورٹ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی ہم سمجھتے ہیں کہ آئیم اف کا ایک اور ریانجر ہے جو ہمارے لیے بہت ظہوری ہے جس سے کہ معیشت میں استحقام آئے گا اقیناً آئیم اف کی ٹرمز جو ہوں گی وہ کوئی اتنی آسان تو نہیں ہوں گی شڑیول تیہ کیا گیا ہے پیائی کی مشکاری کا پشکوں پر انشاءاللہ امزانت ہوگا